محمد حمزہ خالد ہم ایک واپس آجوکے ہیں انٹرنیٹ اسیوز کی وجہ سے ویڈیو کٹ ہو گئی تھی تو ہم پرائسنگ سے بات کر رہے تھے تو یہ ایک نئے انڈ سے شروع کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کو سب سے پہلے مبارک بات نمزان المباری کی تمام دیکھنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکتوں والا مہینہ دوبارہ سے عطا کیا ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمیٹھ سکیں تو آج کا جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ بھی ہے پرائسنگ سے ریلیٹڈ اس سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا تو ہم آج اس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرائسنگ ہم نے اس سے پہلے لسٹنگ سے ریلیٹڈ پروڈک ریسرچ سے ریلیٹڈ سورسنگ سے ریلیٹڈ تمام بیسک بیسی چیزیں دیکھ لئی ہیں پرائسنگ کو ہم نے کسی حد تک پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب ہم نے پروڈک ریسرچ میں بات کی تھی اور سورسنگ کی بات کی تھی اس ٹائم پیرڈ کے اندر بھی ہم نے پرائسنگ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا کہ ہم نے جو پرائسنگ کو ایڈیجسٹ کرنی ہے ہم نے اس کو کس طرح سے ایڈیجسٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرافیٹ مارجن کس طرح سے مینٹین کرنا ہے تو ایڈیجسٹ کرنا ہے ان ایکسپینسیز میں جو سب سے پہلا ایکسپینس ہے وہ ہے مینیفیکٹرنگ کسٹ جو کہ یہ کہلنے کے وہ ایکسپینس تو ہونا ہی ہونے کیونکہ ہم نے پروڈکٹ بنوانی ہے تو وہ ہوگی مینیفیکٹرنگ کسٹ دوسرا ہے شیپنگ کسٹ جو کہ ہم نے اس میں سے ڈیڈکٹ کرنی ہے جو ہماری پروڈکٹ چائنا سے یو ایس میں آنی ہے اس کو جو ٹائم پلیر لگے گا اس پر جو ایفرٹس لگے گی اس کے لئے جو کسٹ ہے وہ ہے شیپنگ کسٹ تیسری جو ہم نے کسٹ ڈیڈکٹ کرنی ہے اپنی سیلنگ پرائیس کے اندر سے پھر ہم نے پرافٹ مارجن نکالنا ہے تو وہ پرائیس ہے ریلیڈ کرتی ہے وہ ایمازون کے جو فیسز ہیں اس سے جو ایمازون کی فیسز ہے وہ ہم نے تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر سے ڈیڈکٹ کرنی ہے اس کے لئے ایمازون کا ایک ایف بی ایک کلکلیٹر کے نام سے ایک ٹول ہے جو سیلر سینٹر کے اندر سے ہی اسیس کیا جا سکتا ہے ایف بی اے کلکلیٹر ہر مارکیٹ پلیس کے حساب سے اس کا ایک ڈیڈرنٹ طریقہ کار ہے تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ وہ ٹول کس چاں سے یوز ہوگا ہم سیمبلی گوگل پر ایف بی اے کلکلیٹر لکھ کے اس کو اسیس کر سکتے ہیں پھر اس ٹول میں ہم نے جو ہمارا مین کمپیٹیٹر ہے اگر تو تو ہمیں ڈیمینشنز پتہ ہیں اور ہم نے اپنی ڈیمینشنگ کریئٹ کر دی ہوئی ہے تو ہم اپنی ڈیمینشنگ کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ ہمیں وہاں پر ڈیمینشنز اور ویڈ پٹ کرنا بھو ضروری ہوگا کیونکہ جو ایمازون کی فیسیز ہیں وہ ان ویڈ اور ان ڈیمینشنز کے اگینسٹ آتی ہیں اگر ہمیں اپنی ڈیمینشنز اور ویڈ کلیئر نہیں ہیں اور ہماری لسٹنگ پروپر میں ابھی ہم نے لسٹ نہیں کی اپنی پروڈکٹ تو ہم کسی ایک مین کمپیٹر کو اٹھا سکتے ہیں جس کی پروڈکٹ کا ویڈ اور ڈیمینشن ہماری پروڈکٹ سے ملتے جلتے ہیں اور اس کی پروڈکٹ کا پیک بھی ہماری طرح ہے ہم اپنے اس کمپیٹر کا ایک ایسن اٹھائیں گے اور اس ایسن کو وہاں پر جو سرچ بار ہے وہاں پر پٹ کریں گے اور اس کے اگینسٹ ایمازون ایک نیچے پروپر ایک انٹرفیس دے دے گا جس میں وہ ہم سے مانگے گا کہ ہماری منفیکشنگ کاسٹ کیا ہے اور ہم کس پرائز پر سیل کرنے جا رہے ہیں ہماری کتنی یونٹس ہیں ہم یہ تمام کی تمام چیزیں اس کلکولیٹر کے اندر پٹ کریں گے اور وہ کلکولیٹر آٹومیٹکلی جبران ہونے کے بعد ہمیں ایک پرافیٹ مارجن دے دے گا جو کہ ہمارا ایف بی کے حساب سے ایک پرافیٹ مارجن ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ ہم اگر پرائز سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس پرائز کتنی کمپینٹیبل ہے اور اس پرائز کا ہم آگے فیوٹر میں جا کے سے کتنا کی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے وہاں سے دیکھنی ہیں پرائیسنگ کا اور پرافیٹ مارجن کا جو طریقہ کار ہے کہ ہم اپنا سارے کی سارے ایکسپینسز نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کیا بجتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم وہی پروڈکٹ سبیس ڈالر کی بیج رہے ہیں اس کی کہنے ہیں پروڈکشن کاسٹ سیون ڈالر ہم ایک رف ایسٹی میٹ لگا لیتے ہیں اس کے اوپر تری ڈالر پر پروڈکٹ اس کی شپنگ کاسٹ تھی اور اس کو ایم ایتون جو اس کے چارجز دے رہا ہے وہ سات سے آٹ ڈالر لے رہا ہے تو قریبا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ ڈالر کی ایکسپینسز ہیں وہ یہی پر بان جاتے ہیں ہم اس پروڈکٹ کو بیج سبیس کر رہے ہیں تو ہم وہاں پر پھر اٹھارہ کے بعد ہم دو سے تین ڈالر جو ہوں گے ہم اس کو اپنی پی پی سی کے لیے رکھیں گے یا ہم اگر گی بابیس کرانے ہیں تو ہم ہر پروڈکٹ کی کچھ پروڈکشن کاسٹ کو ہم نے وہاں سے بھی کور کرنا ہوتا ہے تو پرافٹ مارجن کو اور پرائسنگ کو منٹین کرنا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم نے باقی تمام ایکسپینسز کو بھی اپنی پرائس کے اندر سے ہی نکالنا ہوتا ہے ہم نے جو اپنا پرافٹ مارجن نکالنا ہے ہم نے اسی میں سے ری انویسٹمنٹ کرنی ہے اسی میں سے ری سٹاکنگ کرانی ہے اور اسی میں سے دوبارہ نہیں لانچز بھی کرنی ہے ایزا سنیریو اس طرح کا ہمیں رکھنا چاہیے کہ آگے والا آنے والے وقت میں ہم نے اس طرح سے اپنے بزنس کو لے کے چلنا ہے انویسٹرز جو آتے ہیں یا ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ بہت بڑی بڑی لے کے بھی آتے ہیں ان کا ایک الگ طریقہ کار ایک الگ سنیریو سے چلتا ہے اس میں ہم صرف ری سٹاکنگ کو دیکھتے ہیں ایون کہ پی پی سی کا بجٹ بھی الگ ہوتا ہے یا باقی بھی چیزیں الگ ہوتی ہیں لیکن ہم نے کلائنٹ کا حساب سے اپنے آپ کو آگے کی طرف چلانا ہوتا ہے تو آپ نے اگر اپنی سیلنگ پرائس کو مینٹین کرنا ہے یا اس کو دیکھنا ہے تو اس کے لئے یا آپ کو پہلے اپنے ایکسپینس کو ڈیڈلٹ کر کے سارے سسٹم کو آگے سے لانا پڑے گا اب ایک پرائسنگ کا سیکشن جو ہے ایمازون کے ڈیش پورٹ میں موجود ہوتا ہے پہلا آپشن ہوتا ہے کٹالاگ کا دوسرا انویٹری سے ریلیٹ کرتا ہے اور جو تیسری بار ہے اوپر والی بار اونے تیسرا آپشن آ رہا ہوتا ہے وہ پرائسنگ سے ریلیٹ کرتا ہے پرائسنگ میں اب ہم نے یہی ڈیفرنس سمجھنا تھا بسکلی کہ پرائسنگ دو جنا سے ہے ایک تو ہم نے ایزا سیلر پوائنٹ آف یو سے دیکھنا ہے دوسرا ہم نے ایمازون کے پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کوئی چیز بیچنے جا رہے ہیں تو ایمازون نے اس کی ایک رینج پرائس نینج دی ہوئی ہے اوپر پرائس ہے اس کی ایک لور پرائس ہے ہمیں اس پرائس کے اندر رہ کے ان تمام کی تمام چیزوں کو مینڈین کرنا ہوتا ہے تو پرائسنگ کے جو سیکسن میں ڈیفرنٹ قسم کے جو پوائنٹس آتے ہیں اس میں یہ ہے آٹومیٹ پرائسنگ 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 فکس پرائسنگ ایشو یہ تمام کی تمام چیزیں ایمازون اپنے بحاف پر ہمیں فیصلیس پروائیڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ قسم کی جو کہ پرائسنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو اس میں جو میں نے بھی بات کی سب سے پہلی بات کہ ایمازون ایمازون مرکیٹ کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھتا ہے یہ کہلیں کہ ایک بازاروں کے اندر بھی کہ ایک پرائس رینج جو ہے وہ سلیکٹ کی جاتی ہے یا ایک پرائس جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو وہ دی جاتی ہے دکانداروں کو کہ آپ نے اس پرائس کے اوپر بیچنا ہے لیکن ایمازون ایک ایگزیکٹ پرائس نہیں دیتا کیونکہ وہ دے نہیں سکتا کسی کو کوئی کاسٹ پڑ رہی ہے کسی کو کوئی کاسٹ پڑ رہی ہے تو ایمازون اس صورت میں مینٹین کرنے کیلئے یہ کرتا ہے کہ ایک اپر رینج اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہے اور ایک لوہ رینج それ 가서 کے بیاجنے والے اس رینج کے اندر رہ этим بیچیں گے دکاندر kendi تو اس کے لئے اب وہ Breatем اندر رہے پرائن بھی کٹگری کو بھی دیکھ لیتا ہے کمپیٹٹرز کو بھی دیکھ لیتا ہے ایلگوریدم ہے اس کا کام ہین چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ ہین چیزوں کو دیکھ رہے بھی میں اپرڈ اور لوہ رینج دیتا ہے جس کو ہم نے مینٹین کرنا ایزا سیلر بہت ضروری ہے اگر ہم اس اپر رینج سے اوپر چلے جائیں گے تو ہمارا پرائس کا الرٹ آ جائے گا کہ ہم نے ہماری ویسٹنگ سپریس ہو جائے گی اور وہ شوق کرنے لگ پڑے گا کہ پرائس الرٹ ہے جب تک آپ اس پرائس الرٹ کو درست نہیں کریں گے تا تک ہم آگے سیلنگ کو جو فردر پراسس ہے وہ نہیں لے کے چلا جا سکتا تو یہ پرائسنگ کا انہوں نے اس لیے دیا ہوتا ہے مارکیر میں کنٹرول رہے کوئی نیا سیلر آ کے بہت زیادہ ڈاؤن بھی نہ بیچنے شروع کر جائے یا جس نے ایک ہولڈ بنا لیا ہے وہ بہت زیادہ اوپر نہ چلا جائے اور جو بیچ میں سینٹر میں چلنے والے بہت سارے سیلر ہیں وہ بھی ایک پرائپر میں چیزوں کو سیل کر سکیں تو یہ ایک حد تک ایک اچھا فیچر ہے ایمازون جو پرائسنگ سے ریلیٹیڈ ہمیں پروائیڈ کیا ہوگا ہے اس کے بعد جو آتا ہے آٹومیٹ پرائسنگ آٹومیٹ پرائسنگ میں ایمازون ہمیں فیچر یہ دیتا ہے کہ ہم جو پروڈکٹس ہم جو بیچ رہے ہیں ایمازون آٹومیٹکلی اس کے پرائسنگ کو ایڈجسٹ کرے گا دیفینیٹلی وہ اس کے چارجز لیں گے ایمازون اپنی طرف سے جو بھی سیلویس پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے وہ کچھ ناگل چارجز رازمی لیتے ہیں لیکن اپنے ایکسپیرین سے یہ چیز میں نے کبھی آئی دیفیوز نہیں کیا کیونکہ مجھے بہت زارے فلاس نظر آئے اس چیز کے اندر کہ آٹومیٹ پرائسنگ میں ہم اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارا پروفیٹ مارجن کیا ہے ہماری منفیکٹرین کاسٹ کیا ہے ہمارے سپینس کیا نکر رہے ہیں ہمیں کیا کا چیز ہم نے یہاں سے ڈیڈکٹ ہو رہی ہے تو تب جا کے ایزا ویٹل اسسٹنٹ تو ہمیں ساری چیزیں اندرسٹینڈ کی ہوئی ہیں ہم نے ہمیں زبانی یاد ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر کتنا نقصان ہو رہا ہے کہاں پر کتنا بجھ رہا ہے لیکن الگوریزم ان چیزوں کو اندرسٹینڈ نہیں کر سکتا اور سب سے بڑی بات کہ اسپیسیفیکلی آپ کی لسٹنگ کے لیے یا ایزا سیلر ہماری لسٹنگ کے لیے وہ اندرسٹینڈ نہیں کرے گا وہ اوورال مارکیٹ کو دیکھے گا پھر اس اوورال کے حساب سے واقعی چیزوں کو لے کے چلے گا تو آٹومیٹک پرائسنگ جو ہے اس کا کہ ہم اپنی پرائسنگ کو اپنے کمپیٹرز کے حساب سے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں کس کو یوز کر کے ایمازون کو یوز کر کے ایمازون کا جو پراپر الگوریزم ہے اس کو یوز کر کے ہم اس سارا سسٹم چلا سکتے ہیں لیکن یہ کہنے کے ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے میں نے جو اس کے پروز این کانس بتا دیئے لیکن انرول کرنے کے بھی ڈیفرنٹ ٹریکہ کا رہا ہے کہ آپ اپنے اگر کمپیٹرز کو لے کے چلے رہے ہیں تو اس میں آپ کسی کی سیلز کی پرائسنگ کو اپنی پرائسنگ کرا سکتے ہیں بائی باکس کے حساب سے اپنی پرائسنگ کرا سکتے ہیں یا جو سیل پرائس دیفرنٹ کمپیٹرز نے لگائی ہوئی ہے آپ اس کے حساب سے اپنی پرائس کو آٹومیٹ کروا سکتے ہیں han burn ھی سے دیکھے گا کہ یہ شخص بائے باگس زیادہ ہیںanıg ہو سکتا ہے وہ آپ کی fuks آپ سے زیادہ ہیں ہم direct teat یاد نقصان ہو گا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس جیسے پہ اتنا ریلائی نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جو دوسرا آپسین ہے سیل کے حساب سے وہ دیکھے گا کہ کوئی ڈیفرنٹ سیلر ہے جو وہ بہت زیادہ سیل لے رہا ہے لو پرائس پہ آ کے تو میں بھی وہ اس وجہ سے زیادہ سیل لے رہا ہو کہ اس نے پرائس بہت زیادہ ڈاؤن کی ہو اور اس کی پرائس ڈاؤن کرنے کی ڈیفرنٹ ریزنز ہم نے کیا تو ہم نے اپنا پرافیٹ مارجن مینٹین لگنا ہے باقی ساری چیزوں کو دیکھنے تو ان چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوگے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ہر تک ہمیں نقصان دے سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ اس سنیریو میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ چیزیں جو ٹوٹلی ڈیپینڈ ہی الگوریتم پہ کرتی ہیں کہ باقی مارکیٹ میں کیا چاہ رہا ہے دوسرے کمپیٹر کیا دیکھ رہا ہے یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا یہ چیزیں صرف اور صرف ایلگوریتم کو بتائیں تو اس ایلگوریتم کے تھرو ہمیں یہ چیزیں کہلیں کہ ایمپروومیٹ میں فائدہ دے سکتے ہیں ہم اگر کچھ عرصے کے لیے وہ اس اپشن سے کو آویل کر لیں اس اپشن کو آویل کر لیں لیکن ہمارا پھر کام یہ ہوگا کہ ہم میانویلی بھی اس چیز کو دیکھتے رہیں کہ ہم اس اپشن کو آویل تو کر لیا لیکن جہاں پر ہمیں لگے کہ ایک نیگٹیو پوائنٹ جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے اس کا ہمیں نیگٹیو ایمپیکٹ ہماری پرائیس پر یا پرافٹ مارجن پر پڑ سکتا ہے تو اس ٹائم میں ہم انبال ہو کے انسی اس کو وہاں پر سٹاپ کر دیں یا کوئی دوسرا طریقہ کار اس کے اندر دیکھ لیں تو پرائیسنگ میں اسی طرح سے ایک تیسرا آپشن جو ہوتا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم نے جو جو ہمیں پرائیسنگ سے ریلیٹڈ ایلرز آئے ہیں ہم نے ان ایلرز کو کس طرح سے ریزول کرنا ہے تو جو ہی اگر ہم پرائیس نیمٹ کو انکریز کرتے جائیں گے ایمازون ہمیں ایک ایلرڈ شو کرنا کرنا چلو کر دے گا کہ آپ ایک پرائیس ایلرڈ ہے آپ اس کو فولن سے جا کے فکس کر لیں تو فکس کرنے کے لیے آپ کو کچھ سجیشن بھی دے رہا ہوگا کہ آپ اس پرائیس پر لگا لیں اگر وہ سجیشن نہ بھی دے رہا ہو تو ہم خود سے اپنی پرائیس کو ڈیکریز یا انکریز کر کے چیک کر لیتے ہیں مبتاتا ہے کہ ہائی پوٹینشل ایلر آیا ہے یا لو پوٹینشل ایلر آیا ہے اگر تو ہائی آیا ہے تو اس میں یہ طریقہ کر رہا ہے کہ آپ نے پرائیس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے تو آپ کو پرائیس کم کرنی پڑے گی اگر لو ہے تو آپ نے پرائیس کو ہو زیادہ کم کر دیا ہے اس کے لیے ہمیں پرائیس کو اپنی تھوڑی انکریز کرنا پڑے گا تو مقصد صرف ایمازون کا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈامینٹ رہے اس میں ایک پرابر طریقہ کار میں سسٹم چلتا رہے کنٹرول میں رہے مارکیٹ کوئی بھی چیز دیا ہے انسٹیبل نہ ہو تمام کا تمام سسٹم سٹیبل رہے اس چیز کے اندر تو یہ دو طریقہ کار ہیں جو ہم نے دونوں سائدوں سے پرائیسنگ کو دیکھنا ہوتا ہے پہلی سائیڈ ایزا سیلر ہم نے اپنا پرافیٹ مارجن مینٹین کرنے کے لیے اپنی سیلنگ پرائیس مینٹین کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے اس چیز کو اور جو دوسرا آپ سے نہ ہمارے پاس ہم نے ایمازون کی روز اور ریگولیشن کو دیکھ کے اپنی پرائیسنگ کو اس کے اندر مینٹین کرنا ہے ایک اور چیز کہ پرائیسنگ وقت کے حساب سے ہم ڈیفرنس نیاریو میں چینج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایزا نیو سیلر آئے ہیں اور آپ سٹرگل کر رہے ہیں سیل کے لیے تو آپ کو بغیر کسی پرافیٹ لاس مارجن رکھے بغیر آپ اپنی پرائیس کو سیٹ کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ ایک نئے سیلر ہیں آپ اس ٹائم لیڈ میں کچھ سیلز رے سکیں سیلز کے اگینسٹ آپ بھی کچھ نہ کچھ رینکنگ ہوگی کچھ نہ کچھ انڈیکسنگ ہوگی اس سیل کے اگینسٹ کوئی ایک آدھا کوئی نہ کوئی کسی ہاتھ تک ریویو بھی آئے گا تو یہ ساری چیزیں اس میں پوزیٹیو فیکٹر ہیں جو کہ ہم اگر ایزا ہم یہ دیکھے جائیں تو ہم اگر کلائنٹ کو سیلزفائی کرنے کی سائٹ پر اگر سوچیں تو اگر ہم نے اپنے کلائنٹ کو سیلزفائی کرنے کہ ہم without any profit or without any loss issues کو بھیج رہے ہیں تو اس کے بہاب پہ ہمیں کیا مر رہے ہیں تو ہمیں یہ مر رہے ہیں کہ ہمارے ریویوز آ رہے ہیں ہماری کی سیال تک رینکنگ بڑھا ہی ہے ہمارے کیورٹز ان جن کیورٹز پہ ہمارا آرڈر آیا ہے ان کیورٹز پہ ہم رینک کر رہے ہیں تو یہ سارے کی ساری چیزیں ہم نے ملا کے وہاں پر بتانی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں وہاں پر نقصان دے رہی ہیں تو یہی بیسک چیزیں ہمیں جو پرائسنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں فبیہ کے اپلیٹر کا ایک بہت امپورٹن رول ہے اس ٹائم پیلٹ کے اندر جب آپ نے اپنا پرافیٹ مارجن مینٹین کرنا ہے اور پرافیٹ مارجن مینٹین کرنے کے بعد جب آپ نے آگے بائی باکس کو بین کرنا ہے یا پوٹینشل پرائس کے اندر رہنا ہے تو پرائسنگ والا سیکشن آئے گا میں تھوٹی سی بات بائی باکس کی بھی کر دوں میں نے بائی باکس کا رفظ بولا تو بائی باکس کا بیسک مقصد نہیں ہی ہوتا ہے کہ پرائسز کو مینٹین کرایا جا سکے اب ایمازون یہ ٹوٹلی بائی باکس ایسی چیز ہے جو ٹوٹلی بیس کرتا ہے الگوریزم کے اوپن ایون کہ اگر ہم ایمازون بھی سپورٹ سے گنورسیشن کریں یا کیسز بھی بنائیں بائی باکس سے تو اس کا ایک ہی آٹو جنریٹڈ میسج آئے گا کہ بائی باکس ہے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ الگوریزم ہے جو کہ خود سے چیزوں کو مینٹین کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی کہلیں کہ مینویل یا کسی کی فیزیکلی کوئی ہومن اس سے انٹریکٹ نہیں کرتا وہ تمام کی تمام چیز انہوں نے ایک کچھ روز اور ریکلیشن کے دہتے ہیں اگر کچھ ریزم بنا دیا ہے وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی پرائیسنگ کو بھی پھر اس بائی باکس کو ون کرنے کے لیے اپنی پرائیسز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ میٹو لسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کی پرائیس اپنے ان تمام سیلر سے جو اس لسٹنگ کے اندر کافی لسٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کم ہوگی یا آپ کی جو شیپنگ کی سرویسز ہیں وہ ان سے بیٹر ہوگی تب آپ اپنے اوپر والے نمبر پر شو ہونا شروعیں یعنی کہ آپ فرانٹ پر تب شو ہوں گے جب آپ کی پرائیس ان سے کم ہو یا اس پرائیس کے اگینسٹ آگر پرائیس دونوں کمپیٹر کی سیم بھی ہے دونوں سیلر کی پرائیس سیم بھی ہے جس کی شیپنگ سرویسز اچھی ہوں گی ایمازون اس کو اوپر والے مین اپسن پر شو کرے گا تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں اگر آپ سنگل ہے ہنڈ ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو اس میں بائی باکس کو ون کرنا سر فیصلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی رینکنگ کے لیے وہ ایک فائدہ مند ہوتی ہے اگر آپқامẩھ نہیں ہے تو آپ پی 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 سی نے ہوتے چلا سکتے وہ بائی باکس ترک کرائر ہے تو وہ شو کریوز اینگل نہیں ہے تو اگر آپ بائی باکس پر اینٹ نہیں کریں تو حرما اس پر پی 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 ایسی کیمپیٹر نہیں چلا سکتے وہ جائیں گی لیکن اگرronsز میں لیسن کویانوی ویس پر یہ 되는데 یہی چیزیں تھیں یہ طریقہ ایک سوڑ lakhواتے میں دانیس کے سازے آج جانہیں گے ہیں اے پھرمی کے دورے ہندہ کاری سن inte لیکنے پاک وہ پھرمی نہ سیاہ院 سکتے ہیں کچھ چیزیں گناہی کوئی دی سگن پھولی مجھو چاہے ہیں نہیں Pak اپنے مینٹس بہت گئے لائف سیشن ہو تو اس سے لیٹڈ کوئی کوسٹن ہے تو کر لیں جا جو آپ کے پرانے کوئی لیکچرز جو آن ان سیشن سامنے کی ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی کنفیوجن ہو تو آپ ان کے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو بڑا پر رسپانسز آئیں گے ہمارے ایکسپرٹس کی طرف سے یا میں خود کوشش کروں میں ہمارے پیش کی جو ارگنیزلز ہیں ہم کی طرف سے رسپانسز آئیں گے جو آپ کی جو آپ کا کوسٹن ہوگا جو آپ کیوری ہوگی اس کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ تمام کی تمام چیزوں کو کھل فیل کریں اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی ہمارے تمام کی تمام لائف سیشن موجود ہوتے ہیں تو آپ وہاں بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہی بیسیک انڈرسٹینڈنگ تھی پرائسنگ سے ریلیٹڈ کہ اس کو انڈرسٹین کرنا یا اس کو مینٹین کرنا یا اس کی امپارڈنس کیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہی بیسیک بیسی تیزے تھی جس کو سمجھ جا سکتا تھا تو آئی ڈانٹ تینک کہ کسی کا کوئی کومنٹ یا کوئی کوسٹ تو آگے رمضان بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ رمضان کا سکیجل تراثر چینج ہوگا لیکن کوشش کریں گے کہ ویک میں دو دفعہ کومنٹریکشن بنائی جائے اور آپ کو پرابر وی میں تمام کی تمام چیزیں ڈیلیبر کی جائیں جو کہ کومنٹ کام بھی پچیس تیس منٹ کا ایک سیشن ہو جس میں ہم تمام کی تمام چیزوں کو پرابر وی میں ڈسکرائب کرسکیں کہ مختلف ہم اپنے ایکسپرس کو بھی ساتھ لے کے کمیونکیٹ کرسکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آن ہم انشاءاللہ تعالیٰ نئے لائیو سیشن کے ساتھ نئے ٹاپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تو تب تک کے لئے دیں اجازت ابھی اللہ حافظ